اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج نرسری کلاس میں ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ہے پندرہ اور ورکشیٹ نمبر بھی ہے ہماری پندرہ اس ورکشیٹ میں بچوں ہم حروف علت کو علف کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے اور حروف ہیں ہمارے پاس کاف کی عادی شکل ہے گاف کی عادی شکل ہے لام کی اور میم کی عادی شکل ہے ان کے ساتھ ہم علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو بچوں سب سے پہلے دیکھیں یہ سلائٹ والا کاف ہے اس کے ساتھ جب ہم علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا کاف علف کا یہاں پہ ہم نے ڈاٹ کے اوپر پینسل رکھ کے تو پہلے ہم نے سیدھا نیچے لہا کے اور پھر یہاں سے گول کر دینا ہے اور ایک سلائٹ یہاں پر لگا دینا ہے اور یہ ہمارا لکھا جائے گا کاف علف کا آگے ہے گاف کی عادی شکل گاف کی عادی شکل کے ساتھ اب ہم علف کو جوڑیں گے اور جب گاف کی عادی شکل کے ساتھ ہم علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو وہ لکھا جائے گا کاف علف کا لکھا ہے اسی طرح ہم کاف علف کا بھی لکھیں گے یہاں پہ ڈاٹ سے سیدھا نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں سے گول کر دیں گے ایسے اور گاف کی ٹو سلائٹ لگا دیں گے اور یہ لکھا جائے گا گاف علف گا آگے یہ دیکھیں یہ ہے لام کی عادی شکل اس کے ساتھ اب ہم علف کو جوڑ کر لکھیں گے اور جب ہم لام کی عادی شکل کے ساتھ علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو وہ لکھا جائے گا لام علف لا آپ نے دیکھیں بچوں جیسے لام کی عادی شکل ہوتی ہے ایسے آپ نے یہ دیکھیں یہ لام کی عادی شکل ہے اور اس کے ساتھ بالکل یہاں پہ سیدھے آپ نے علیف لکھ دینا ہے اور یہ لکھا جائے گا لام علیف لا لام علیف لا لکھا گیا اب آگے دیکھیں یہ ہے میم کی عادی شکل اور میم کی عادی شکل کے ساتھ ہم علیف کو جوڑ کر لکھیں گے اور بچوں جب میم کی عادی شکل کے ساتھ ہم علیف کو جوڑ کر لکھیں گے تو وہ لکھا جائے گا میم علیف ما یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں یہ میم کی عادی شکل بن گئی اس کے ساتھ ہی سیدھا آپ اوپر علیف لے جائیں اور یہ لکھا جائے گا میم علیف ما آگے دیکھیں یہ بھی اسی طرح ان حروب کی پریکٹس ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہے کاف علیف کا ہم بھی بالکل اسی طرح کاف علیف کا لکھیں گے آگے دیکھیں یہ ہے گاف علیف گا ہم بھی لکھیں گے گاف علیف گا آگے ہے لام علیف لا ہم بھی لکھیں گے لام کی پہلے عادی شکل اور پھر اس کے ساتھ لکھ دیں گے علیف اور یہ لکھا جائے گا لام علیف لا آگے ہے میم علیف ما ہم بھی لکھ دیں گے یہاں پہ میم علیف ما اور بچوں اسی طرح نیچے بھی لکھ کر اس پیج کو کمپلیٹ کرنا ہے